جی جی ڈاکٹس اپ کہہ رہے ہیں دو گھنٹے بعد ہے بھائی کا اپریشن بہت ٹینشن بنی ہوئی ہے دعا کریں اللہ پاک خیر وافیت رکھے چلے میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں آپ افضل پیشنٹ کے ساتھ آئے ہیں جی اس پہ کچھ انجیکشن لکھے ہیں آپ لاکر بار نمبر روم میں جمع کروا دیں ٹھیک ہے سسٹر میرے بھائی کا اپریشن تو کامیاب ہو جائے گا نا میں بہت فکر ماندوں اس کے لیے اس کے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں اوپر سے بھائی بھی ہمت ہار چکا ہے بہت ڈراؤ ہے اسے لگ رہا ہے وہ نہیں بچ سکے گا کیونکہ دوسرے ڈاکٹس صاحب نے بتایا اپریشن بہت رسکی ہے اگر اپریشن کامیاب نہ ہوا تو اس کے بچے آپ اللہ پاک پہ بروسہ رکھیں اور دعا کرتے رہیں اللہ پاک سب بہتر کر دیں گے اور انشاءاللہ آپریشن بھی کامیاب ہوگا ٹھیک ہے سر کون سے ڈاکٹر آپ کا آپریشن کر رہے ہیں وہ بھائی بتا رہے ہیں کوئی ڈاکٹر سکندر ہے سر کیا واقعی ڈاکٹر سکندر نے آپ کا اپریشن کرنا کبول کر لیا ہے جی ہاں وہ ہی میرا اپریشن کر رہے ہیں بڑی بات ہے مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا اس میں حیران ہونے والی کونسی بات ہے دراصل ان ڈاکٹر ساپ نے اب تک ہزاروں اپریشن کی ہیں ان کے اپریشن میں کامیابی کا تناسب سو فیصد ہے لوگ ان سے اپنے مریض کا حلاج کروانے کے لیے بڑی بڑی سپارشوں اور پیسوں کا استعمال کرتے ہیں ان کی اتنی مصروفیات ہوتی ہیں کہ ان سے وقت لینا انتہائی دشوار ہوتا ہے یہ تو میری خوش قسمتی ہے بھی مجھے ڈاکٹر سکندر سے ٹائم ملا وہ ہی میرا اپریشن کر رہے ہیں یقین جانے میری حیرت ابھی تک برکڑا رہا ہے دنیا کا سب سے اچھا ڈاکٹر آپ کا اپریشن کر رہا ہے مجھے پورا یقین ہے آپ کا اپریشن کامیاب بھی ہو جائے گا کیونکہ اتنے بڑے اور قابل ڈاکٹر آپ کا اپریشن کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا اپریشن ناکام رہے آپ ایزی ہو جائیں شکر اللہ کا بھائی آپ کو ہوش آ گیا میں بھی ڈاکٹر کو بلا کلاتا ہوں ماشاءاللہ سے آپ کا اپریشن کامیاب رہا ہے اب الحمدللہ آپ کی جان کا طرح سے باہر ہے دو چار دن میں انشاءاللہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر صاحب آپ پہ بہت شکریہ آپ نے میری جان بچا دی میں تو بہت ڈرہ ہوا تھا میں نے تو ہنسلہ ہی چھوڑ دیا تھا پر آپ نے میرا کامیاب آپریشن کیا اور میری جان بچا لی آپ نے تو ڈاکٹر صاحب کمال کر دیا دیکھیں اس میں میرا تو کمال ہے ہی لیکن زیادہ کریڈٹ ڈاکٹر پریویش صاحبہ کو جاتا ہے جنہوں نے آپ کو جینے کا حوصلہ دیا ڈاکٹر صاحب میں سمجھا نہیں یہ تو نرس ہے نا اپریشن سے پہلے آپ سے بات کرنے والی یہ کوئی عام نرس نہیں بلکہ اسی آسپیٹل کے ایک مہارے نفسیات لیڈی ڈاکٹر میس پریویش ہیں ان کا کام پیشنس کو ذہنی اور نفسیاتی طور پر اپریشن کے لیے کچھ اس طریقے سے تیار اور مطمئن کرنا ہوتا ہے کہ پیشنس کا اس طرف شک بھی نہ جائے اور اس کے اندر جینے کی امید اور موز سے لڑنے کا جذبہ اور حمد بھی آ جائے آج ڈاکٹر صاحبہ نے ایسی جی مشین موف کرنے کے بہانے ایسی خوبصورتی سے آپ کے دل میں یہ بات اتار دی کہ جو ڈاکٹر آپ کا اپریٹ کرنے والا ہے وہ دنیا کا مشہور ترین ڈاکٹر اور اتنا قابل ہے کہ اس کا کوئی اپریشن کبھی نہ کام نہیں ہوا یوں آپ بھی مصبت انداز میں پہتری کی طرف لوٹ آئے اور اب دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ ہمارے سامنے ہیں اللہ صدہ اسلامت رکھے ڈاکٹر صاحبہ کو اور یہ یوں ہی لوگوں کو جینا سکھاتی رہے ہیں چلیں ڈاکٹر صاحبہ آج آپ کو ایک اور پیشن کو زندگی کی طرف واپس لانے کسی کو امید دلانے اور پوزٹیو سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے آپ کا ماہرے نفسیات ہونا ضروری نہیں کسی مایوس انسان کو تسلی اور خوش امیدی کے دو بول جادوی اثر اور وہ توا نہیں دیتے ہیں جو کسی دوا میں نہیں اس لیے ہمیشہ اچھا بولیں اور دوسروں کو نئی امید دیں شاید آپ کے چند خوبصورت الفاظ کسی کو دوبارہ زندگی کی طرف لٹا دیں موسیقی